ترکی نے نتنیاہو کے خلاف فوجداری عدالت میں شکایت درج کرائی ہیومن رائٹس واشنے کیا جانچ کا مطالبہ ترکی کی حکمران جسٹس انڈیولیپمنٹ پارٹی کے وکیل نے بتایا ہے کہ انہوں نے غزہ میں نسل کشی کے ارتکاب پر بین الاقوامی فوجداری عدالت میں نتنیاہو کے خلاف شکایت درج کرائی ہے ترک صدر نے اس سے قبل غزہ پٹی میں سہیونی حکومت کے جرائم کی مضمت کی تھی تاہم بہت سے ماہرین اس بات پر حیران ہیں کہ اردوغان نے تلویب کے خلاف اپنی زبانی تنقید اور بیان بازی کی پولیسی اپنا رکھی ہے جبکہ انکرہ کے اس وقت سہیونی حکومت کے ساتھ سب سے زیادہ اقتصادی تعلقات ہیں اور انکرہ ہی سہیونی حکومت کو توانائی پراہم کرنے والے اہم ذرائع میں سے ایک ہے وہیں غزہ کے اسپطالوں پر اسرائیل کے وحشی حملوں پر سخت رخ اپناتے ہوئے ہیومن رائٹس واج نے کہا ہے کہ ان حملوں کی جنگی جرائم کے طور پر تحقیقات ہونی چاہیے ہیومن رائٹس واج نے کہا ہے کہ غزہ پٹی کے اسپطالوں کے خلاف سہیونی حکومت کے پیدر پہ حملوں نے اس محصور علاقے میں صحت کی صورتحال کو مزید خراب کر دیا اس تنظیم نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ پٹی کے اسپطالوں پر اسرائیل کے حملوں کی جنگی جرائم کے طور پر تحقیقات ہونی چاہیے ہیومن رائٹس واج نے تاقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل نے ابھی تک یہ ثابت کرنے کے لیے سنجیدہ ثبوت فراہم نہیں کیے ہیں کہ یہ اسپطال فوجی مقصد کے لیے استعمال ہو رہے تھے اس بین الاقوامی تنظیم نے مزید مطالبہ کیا کہ اسرائیلی کابینہ غزہ کے اسپطالوں کے خلاف حملے بند کرے اور ایک آزاد بین الاقوامی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی اور بین الاقوامی فوجداری عدالت غزہ کی صورتحال کی تحقیقات کرے دوسری جانب فلسطینی حلال احمد نے بتایا ہے کہ خان یونوس میں واقعہ العمل اسپطال میں بجلی کا واحد جنریٹر بھی ناکارا ہو گیا اور اس طرح اس اسپطال میں پناہ لینے والے نبے مریضوں اور نوہزار فلسطینی شہریوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں غزہ حکومت کی وزارت سہت کے ترجمان نے کہا کہ سہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں کی وجہ سے اس علاقے کے اسپطال طبی خدمات فراہم کرنے کے قابل نہیں رہے انہوں نے مزید کہا کہ اگر انسانیں امداد نہ پہنچی تو اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں غزہ پٹی میں اسپطال بند کر دیے جائیں گے اس خبر میں فی الحال اتنا ہی قومی بین الاقمامی اور عالم اسلام کی اہم خبروں سے با خبر رہنے کے لیے بلایت نہیں اس سے جڑے رہیے